مسٹر رزاک داؤت کی ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے مسٹر رزاک داؤت جو کہ ایڈوائزر ہیں پرائم نیسٹر عمران خان کے ان کا کہنا ہے ٹریڈ ویڈ انڈیا نیڈ آف دی آور انڈیا سے پاکستان کا ٹریڈ شروع کرنا وقت کی اہم ضرورت بن چکا ہے کہ چین اور بھارت دونوں کی جو بائی لیٹرل ٹریڈ ہے وہ سننے میں آرہا ہے ایک سو چود آرہا ہے وہ ڈالور پہ چلی گئی ہے اور ہم یہاں پہ کیا کر رہے ہیں بلیک آؤٹ گلی نہیں کرنی ٹریڈ جو ہے وہ سٹارٹ کرنی چاہیے اس کے لیے آپ کو کچھ بھی سننا پڑے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو اپنی ایکانومی بہتر کرنی ہے اور اگر ملک کو آگے لے کر جانا ہے تو کسی بھی ملک سے کیسے بھی تعلقات ہوں تجارت کو چلتے رہنا چاہیے کیونکہ ایکانومی جو ہے وہ فرسٹ پریفرنس ہونی چاہیے کسی بھی کنٹری کی یہ سیکھنا ہے تو آپ بھارت یو اے ای اور کنگڈوم آف سعودی ریبیا سے سیکھیں ہماری خوشکسمتی یہ ہے کہ ہمارے پاس دو بڑے نیبرز ہیں دونوں بڑی مارکٹس ہیں 2010 اور 2011 میں جو انڈیا اور پاکستان کے بیچ ٹریڈ وولیوم تھا وہ سکس بلین ڈالر سے زیادہ ہوا کرتے ہیں نمسکر دوستو جائین دوستو سواگت ہے آپ کا آئینل نے اس کے ایک 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 نیبریو میں دوستو امران خان کے ایڈوائزر نے ایک بہت ہی بڑا بیان دیا ہے اور دوستو اس نے بھارت کے سامنے اپنے اٹھنے بھی ٹیک دیئے ہیں دوستو اس نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اگر بھارت کے ساتھ میں ہمارے بیپار نہیں شروع ہوئے تو ہمارا ملک کبھی بھی ایک نومی کو اپنے بڑھا نہیں سکتا ہے اور ایسے ہی ہمارا جو ملک ہے وہ تباہ ہوتا چلا جائے گا دوستو پاکستان یہ اچھی طرح سے بات کو جانتا ہے کہ بھارت ہی ایک ایسا دیش ہے جو اس کی مدد کر سکتا ہے اور وہ پاکستان کے لیے مجبوری بھی نہیں بنے گا کیونکہ چائنا تو پاکستان کی مدد کرتا ہے لیکن اس کے بدلے وہ پاکستان کے جو اچھی جگہیں ہیں یعنی بڑے بڑے پرجیکٹ ہیں اس کو وہ گلوی رکھ لیتا ہے پہلے وہ ان کو کرچ دیتا ہے اور اس کے بعد کرچ وہ جب نہیں چکا پاتے ہیں تو وہ ان کی سڑکیں ان کی بڑی بڑی فیکٹریان یا پھر کچھ بھی اس کو گلوی رکھ لیتا ہے لیکن وہ جانتا ہے پاکستان کے بھارت ہی ایک ایسا دیش ہے جو کبھی بھی اس کے ساتھ میں دھوکے باجی نہیں کرے گا ویسے تو پاکستان کی فدرت میں ہمیشہ ہی دھوکہ بڑا ہوا ہے لیکن بھارت کبھی بھی اپنی طرح سے کسی بھی ملک کے ساتھ میں دھوکے باجی نہیں کرتا ہے لیکن اگر اس کے ساتھ میں کوئی دھوکے باجی کرے تو بھارت اتنا جلدی سانتھ بھی نہیں بیٹھتا ہے وہ اس کی گرمی کو سانتھ کر دیتا ہے دوستو اب نیشنل جو ایڈوائیزر ہیں وہ بھارت کے قدموں میں گرنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بھارت کے ساتھ میں ٹریڈ بہت ہی جروری ہے ہم کو کسیر کے ماملے کو بھول کر کے اور یہ جتنی بھی آتنکی ہم بھیجتے ہیں بھارت کے اندر میں ان سب کو روک کر کے ہمیں بھارت کے ساتھ میں ٹریڈ کرنا بہت ہی جیادہ جروری ہو چکا ہے تو دوستو اسی ٹوپی بیڈیو ہے تو بیڈیو کافی جیادہ انٹریسٹنگ منی ہے تو بیڈیو پورا لاشتہ دیکھئے گا اور چینل پر تو چینل کو سسکرائب کر دیجئے گا کیونکہ ہم آپ کے لئے ایسا بیڈیو لاتے رہتے ہیں پاکستان کے جو ٹریڈ منیسٹر ہیں عبدالرزاق دعوت صاحب جن کو عمران خان نے پچھلے ساڑھے تین سال سے اپنا منیسٹر بنا کر رکھا یہ خود بھی بزنسمن ہے اور بڑے کامیاب بزنسمن ہے انہوں نے کہا ہے جی کہ بھارت کے ساتھ جو ٹریڈ ہے بھارت کے ساتھ جو ٹریڈ ہے that is a need of the hour اس وقت کی ضرورت ہے یہ انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے اچھا مجھے اس چیز کی سمجھنی آتی کہ ہماری کیابنٹ یا ہمارے منیسٹر یا پرائم منیسٹر صاحب یہ کیا کہنا چاہتے ہیں ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے اگر ٹریڈ کی تو ایک لاکھ جو ہے وہ کشمیریوں کی جان پہ ہم سودے بازی کریں گے دوسری طرف ایک منیسٹر کہتا ہے نہیں ہمیں کارٹن مگوال لینی چاہیے شگر امپورٹ کر لینی چاہیے کیونکہ ہمارے لئے یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں اور یہ چیزیں جو ہے وہاں میں کہیں اور سے جو امپورٹ کر لینے تو کیوں نہ ہم بھارت سے امپورٹ کر لیں میں آپ کو ایک تھوڑی سی اور داستان بھی سناتا ہوں جب تھرٹی فائیو ہے اور تھری سیونٹین نے ریموو کیا تو اس وقت یہ بات ہوئی کہ ہم کوئی فارماسوٹیکل ریبیز کی میڈیسن جو ہیں وہ مگواتے ہیں انڈیا سے جو کہ ابھی بھی میرا خیال ہے آ رہی ہے تو ہوا یوں کہ ہم نے وہ اس سے میں آکے کہہ لیا نہیں ہم بھارت سے وہ نہیں مگوائیں گے ٹریٹ نہیں کریں گے دیکھو یہ غیرت کا مسئلہ ہے فلا مسئلہ ہے فلا مسئلہ ہے میں اس سے پہلے کہ میں آپ کو تھوڑا اور بتا دوں کہ چین اور بھارت دونوں کی جو بائی لیٹرل ٹریڈ ہے وہ سننے میں آ رہا ہے ایک سو چودہ آرہ وہ ڈالور پر چلی گئی ہے مسٹر رزاک داؤد کی ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے مسٹر رزاک داؤد جو کہ ایڈوائزر ہیں پرائیم نیسٹر عمران خان کے آن کومرس ٹیکسٹائل انڈسٹری پروڈکشن اینویسمنٹ ان کا کہنا ہے ٹریڈ ویڈ انڈیا نیڈ آف دی آور انڈیا سے پاکستان کا ٹریڈ شروع کرنا وقت کی اہم ضرورت بن چکا ہے یہ کہنا ہے رزاک داؤد کا جو کہ ایڈوائزر ہیں پرائیم نیسٹر عمران خان کے آن ٹیکسٹائل کومرس انڈسٹری اور اس کے علاوہ انویسمنٹ کے اور انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ کومرس انڈسٹری کا یہ پوائنٹ بہت واضح ہے ہمارا سٹینڈس بہت بلکل کلیر ہے کہ پاکستان کی انڈیا سے تجارت شروع ہونی چاہیے یہ اس وقت بہت اہم ہے پاکستان کے لیے وقت کی انتہائی ضرورت ہے یہ کہ ہماری انڈسٹری اور میرا جو سٹینڈس ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو بھارت سے تجارت شروع کر دینی چاہیے اور ساتھ میں ان کا یہ بھی کہنا تھا رزاک داؤت کا کہ پاکستان اور بھارت کے بھی جو تجارت ہے جو ٹریڈ ہے اس کا دونوں کنٹریز کو فائدہ ہے لیکن پاکستان اس کا زیادہ بڑا بینیفیشری ہے یعنی پاکستان کو اس کا بھارت سے بہت زیادہ فائدہ ہے اور ہم یہاں پہ کیا کر رہے ہیں بلیک آؤٹ گلی نہیں کرنی موسٹ فیورٹ نیشن سٹیٹس انڈیا نے ہمیں دیا ہوا تھا 1991 میں میرا خیال ہے ہارون جیٹری صاحب انہوں نے واپس لے لیا انہیں کہا جب یہ حالات ہوئے تو انہیں کہا پاکستان نے بھی تو ہمیں نہیں دیا ہوا اور ہم نے ہی دیتے تھے کہ ہم نے اس لئے ان کو موسٹ فیورٹ نیشن سٹیٹس نہیں دیتے کہ اس کے مراد یہ ہے کہ پاکستان کے جو دائیں بازو کے حلقے ہیں میں آپ کو کیا کیا بتاؤ یہاں بھی کس طرح کی شکوفیں ہیں جو پاکستان کے دائیں بازو کے حلقے ہیں وہ کہتے تھے جناب اگر اچھا تو اب ہم انڈیا کو دنیا کا بہترین ملک قرار دیں گے یعنی کہ اب دنیا انڈیا کا بہترین ملک ہو جائے گا جب ہم یہ کہیں گے پھر لوگوں نے ان کو سمجھایا پائیں اس کا مطلب یہ ہے کہ موسٹ فیورٹ نیشن سٹیٹ ہم اس کو کہتے ہیں جس کے ساتھ ہم کاروبار کرنا چاہیں ہم ان کو پریفرنشل ٹریٹمنٹ دیں گے جس طرح ابھی لیٹس اے یو اے ای اور انڈیا نے جو ہے وہ فری ٹرائیڈ اگریمنٹ کیا ہے جو ایک دوسرے کو سپورٹ فسیلیٹیٹ کیا ہے یہ ہمیں کون بتائے گا کہ ہم نے اگر اتنے سال کاروبار نہیں کیا انڈیا کے ساتھ یہ ابھی نہیں کہہ رہے یہ جو ایکنومک ایکٹیویٹی جنریٹ ہو سکتی تھی اس سے کتنی زندگیاں بہتر ہو سکتی تھی گربت ختم ہو سکتی اس کا کون ذمہ دار ہے خیر نہیں ہوا بات ایک اور طرف چل گئی تو ہم نے جو موسٹ فیورٹ نیشن سٹیٹس اس وقت تو ان کو دینا تھا ہم وہ جو ہے وہ نہ دے سکے بلکہ انہوں نے ہم سے واپس لے لیا وہ سٹیٹس جب انہوں نے ہم سے واپس لے لیا سٹیٹس تو ہمارے پاس تو پھر چیزیں ختم ہو گئے میں آپ کو بتا رہا تھا تھری سیونٹی اور تھرٹی فائیو ایک سٹوری بتا رہا تھا کہ جب وہ ختم ہوا تو ہماری سرکار نے کہا نہیں جناب نہیں کچھ بھی نہیں ہونا ریبیز کی میڈیسن بھی نہیں مکوانی ہر چیز بند کر دے ہم جب اپنی ٹریڈ کی اپنی ایک سپورٹ کی سب کی بات کرتے ہیں اور ہم کمپیریزن کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے دیکھئے جب آپ نے آگے بڑھنا ہوتا ہے تو کمپیریزن آپ کسی ایک ایسے کنٹری سے کریں گے جو آپ کا نیبرنگ کنٹری بھی ہے جس سے آپ ویسے تو ہر چیز میں بڑا مقابلہ کرتے ہیں تو پھر اس میں بھی کیوں نہ مقابلہ کیا جب دیکھا جائے کہ بھائی کیوں نہیں ہمیں بھی تو اپنی بڑھانی چاہیے ہم تو ہم اس میں بیٹھے ہوئے جو ایک سپورٹ کی بات ہو رہی ہے وہ اگر ہم ان کی ایک سپورٹ کا جائزہ لیں تو وہ تو مطلب بات ہی بہت آگے کی ہے دوستو آپ سب نے بیڈیو کے اندر میں دیکھا کہ کس طرح سے جو پاکستان ہے وہ بھارت کے ساتھ میں ٹریڈ کے لیے بیپار کے لیے وہ ایک دم سے گڑ گڑ آ رہا ہے اور پوری پاکستانی میڈیا اور پوری پاکستانی قوم اس بات کو جانتی ہے کہ اگر کس میر کا ماملہ سول ہو جاتا ہے اگر ہم کس میر کے ماملے میں اپنی دکھل اندازی نہ دکھائیں تو بھارت وہ ہمیں ماف کر دے گا اور ہمارے ساتھ میں بیپار اسٹارٹ کر دے گا ایک کس میر ہی ایسا ماملہ ہے جس کے وجہ سے پاکستان اس کی اکنومی دن پہ دن گرتی جاری ہے کیونکہ جو پاکستان ہے وہ کس میر کے نام پہ بہت زیادہ پیسہ لوٹتا ہے لیکن وہ جو پیسہ ہوتا ہے وہ کیول سرکار کے پاس میں جاتا ہے اس سے کسی بھی پاکستانی قوم کو اس کا فائدہ نہیں مل پاتا ہے دوستو پاکستان ہمیشہ سے سوچتا ہے کسی بھی طرح ہمارا بھارت کے ساتھ میں جو ٹریڈ ہے وہ چالو ہو جائے اور ہماری جو اکنومی ہے اس میں تھوڑی بڑھوتری آ جائے کیونکہ پاکستان جانتا ہے کہ بھارت ایک ایسا دیس ہے جو کی ہمیں کہیں بھی اوپر تک پہنچا سکتا ہے کیونکہ جس طرح سے بھارت نے پچھلے کچھ سالوں میں جس طرح سے اتنی زیادہ ترقیہ کیے ہیں اور اتنے بڑے بڑے ریکارڈ اپنے نام کر لیے ہیں اور موڈی جی نے جس طرح کی پورے انٹرنیشنل میں اپنی لیول کو بنا کر رکھا ہے اس طرح سے پاکستان اور ہر ایک دیر سمجھ چکا ہے کہ جو بھارت کی پاور ہے وہ کتنی زیادہ ہے تو دوستو اسی ٹوپک پہ ویڈیو تھی تو امید کرتا ہوں گا آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھے لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل پہ تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا کیونکہ وہ آپ کے لئے ایسا ہی ویڈیو لاتے رہتے ہیں دوستو ملتے ہیں نیکش ویڈیو میں نیٹ اوپک کے ساتھ میں تب تک کے لیے بائی بائی